اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتے ہیں خرید سے ہوں گے تجھے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے ہر طرح کی ناغہانی آفات اور ہر طرح کی مسئبتوں سے بچا کے رکھے اور جو ہی بس اپنے لئے یہی دعا کیا کریں سب کے اللہ تعالیٰ ناغہانی آفات اور ناغہانی مسئبت سے بچائے عزت والی اور شہرت بھی دے تو عزت والی دے تو جی آج میں کچھ زیادہ تو بات نہیں کروں گی ستارہ اور سلمہ کے بارے میں جو وائی ٹی پہ اتنا سب کچھ چل رہا ہے میں تو پرسنلی ستارہ سے ملی ہوں لیکن میری تو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا ولوگ بناؤں دو تین دن سے اتنا زیادہ شوک میں تھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جو ان کے خلاف جو ان کے ہیٹرز ہیں اور جو ان کے سپورٹر ہیں سب ہی بہت زیادہ غلط ویڈیو ڈال رہے ہیں اور سب کے جو کمنٹس باکس ہیں اللہ معاف کرے بہت غلط غلط باتیں لکھی جا رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے اور ہیٹرز اور جو سپورٹر ہیں جو ایک ویڈیو ڈالتے تھے وہ تین تین چار چار ویڈیو ایک دن میں ڈال رہے ہیں تو جو ہیٹرز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور جو سپورٹر ہیں میری نظر میں وہ بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ سب ہی اپنے آپ کو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے ویوز حاصل کرنے کے لیے یا خیر جو بھی ہے لیکن بہرحال بہت غلط ہو رہا ہے اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اس بات کو اتنا زیادہ ہوایٹی پر اچھانا نہیں چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ پر بھی چھوڑ دینے چاہیے اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے تو آج میں کھانے میں بنا رہی ہوں آلو کے پرانٹھے کیونکہ بارش والا موسم ہوا ہے تو میں نے کچھ نے آلو کے پرانٹھے بنا لیتی ہوں تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کیا ڈال رہی ہوں یہ ہرہ پیاز ہے میں نے جو سپرنگ انین ہوتا ہے اس کو بارک بارک کٹ لیا ہے تھوڑا پودینے کی یہ پتی انی ہیں ایک ہری میچ لی ہے اور یہ جو اس کا وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہے یہاں پہ میں سے سوتے کر کے ڈالوں ریڈ چلی ہے اور یہ نمک سابود تھنیا اور زیر اور یہ پینچ گرم مسالہ پاؤنڈر تو یہاں پہ یہ میں پھڑا سائی سے سوکے کروں گی اور پھر اسے اچھی سے کوٹ کے تھوڑا موٹا موٹا ہی کوٹا تھا اور یہ ڈال دیا تھا پرانٹھوں کے اندر تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے آپ چاہیں تو اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ پرسنالی بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے کہ میں نے ڈالا اور بس یہاں پہ بہت ہی مزیدار سے ہماری پرانٹھے تیار ہو گئے تھے اور جو تھوڑا سا مکشر بناتا پھر میں نے اس کی ایک دو کواب بنا لیے تھے تو بچے تو کھانا کھا چکے تھے اور کافی زیادہ بچوں نے انجائے کر رہا بس اب یہاں پہ میں اپنا کھانا کھا رہی تھی تو جی آپ بھی اس طرح سے یہ سپرنگ انینڈ ڈال کے آلو کے پرانٹھے ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنیں اور یہ واقعی بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ چینج ہو دیں تو بس یہاں سے کھانا وغیرہ سے ہم فری ہو چکے تھے اب یہ بچے آپ نے کوئی جولیو وغیرہ نکال کے بیٹھی ہوئی تھی اور بس اب میں آپ سے اتنی ہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یار پلیز جو بھی ہیں سلمہ اور ستارہ کے ٹوپک کو پلیز بند کر دیں ان کی اپنا فیملی میٹر ہے بہت سارے ان کے چینل ہیں جو ان کے اپنے ہیں وہی اس میٹر کو سولف کر لیں گے تو آپ لوگ اس معاملے میں زیادہ نہ پڑھیں کیونکہ آپ ہم نے سب نے جو ہم لوگ بول رہے ہیں اور پھر جب ہم لائیو آ کے مطلب باتیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو عوام ہم مل کے گالی گفتار کر رہے ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے آخرت میں تو آپ لوگ یہ سب چیزیں نہ کریں بند کر دیں اس ٹوپک کو جو ان کے گھر کا مسئلہ ہے وہ لوگ خود سولف کر لیں گے جو ان کے بہت سارے چینل ہیں جو ان کے چینل پہ جو ان کے اپنے ہی ہیں کچھ لوگ بلکہ بات کر بھی رہے ہیں تو وہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ ہم لوگ اپنے ویوز کے خاطر اور چینل کو گروت کے خاطر آپ لوگ اتنی زیادہ لائیو آ کے جو لائیو آ کے باتیں ہو رہی ہیں وہ تو مجھے بلکل بھی بہت زیادہ برا لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو ہم گناہ گار اور اوپر سے پھر جو ہمارے ساتھ مل کے سب کو گالی گفتار کر رہے ہیں وہ سب بھی گناہ گار تو آپ ایک کی وجہ سے اتنے سارے بندوں کو ملا کہ آپ گناہ میں مبتلا نہ کرو اللہ کے معاملاتیں اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو نہ سلمہ کو غلط بولیں نہ ستارہ کو غلط بولیں اللہ کو خبر ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو بس امید کرتی ہوں آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا تو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں اور بس خوش رہیں اچھا اور اپنا اپنا کانٹینٹ لے کے چلیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کو ترقی کامیابی ضرور ملے گی تو بس یہی آج کا چھوٹا سا میرا میسج تھا اور یہی میرا آج کا بلوگ تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ